اس کی ٹائمینگ چین ہے ٹائمینگ چین کو کر لیتے ہیں فٹنگ یہاں پہ اس والے ویر میں بسائیں کے اسے کھیچ لیں گے آگے کی سائیڈ میں ٹائمینگ چین اور یہ اس کا جو رولر ہے یہ رولر ہے بلوک کا اس کو بساتے ہیں بلوک میں یہاں پہ اس کو ٹائمینگ چین کے بیس سے یہ باقی کا سامان جو ہے اپنا میکنٹ سائیڈ کا پورا فل فٹنگ کرنا ہے اب لوگ ویڈیو فل دیکھنا فل فٹنگ کیسے کرنا ہے وہ بتاؤں گا میکنٹ سائیڈ اس کی جو ساؤنڈ ہے وہ سنو ساؤنڈ کا بڑھیا ہو گئی ہے پہلے سے پارٹ ون تو آپ لوگ انہوں نے دیکھ لیا ہوگا یہ پارٹ تو اس میں ٹائمینگ چین فٹنگ کیسے کرنا ہے وہ بتاؤں گا پورا کلین کر رہی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے پورا بڑھیا طریقے سے اسے کلین کیا ہے اب میں اس کی جو ٹائمینگ چین ہے وہ فٹنگ کروں گا کیسے رکھنا ہے سب سے مین چیز کیم سافٹ کچھ اس طریقے سے فری ہونا چاہیے آپ جب بھی ٹائمینگ چین نہیں ڈال رہے ہو تو اب اس کو ایک طریقہ اور ہے میں آپ لوگوں کو دیکھاتا ہوں دیکھو یہ میں پلاس لیا اور اسے میں گھوماتا ہوں یہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے اتنے پر رکا رہتا ہے یہ اور آپ ٹائمینگ ملا دیتے ہو تو اس سے ٹائمینگ نہیں ملے گی ٹائمینگ نہیں ملے گی میں نئے لوگوں کی بات کر رہا ہوں ٹائمینگ اگر اس طریقے کیم ہے تو ٹائمینگ کبھی نہیں ملے گی اس کو ہم کو گھوما لینا ہے یہ یہ دیکھو پھر ہی ہو گیا اب اس کی ٹائمینگ ہے وہ ہمارا آسانی سے ملا سکتے کوئی پرابلم نہیں ہوگی تو کیم سافٹ کسے رکھنا ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا باقی انجن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پورا ایک ایک سامان جو یہاں پہ رکھا ہوا ہے پورا ایک ایک سامان کو کلین کیا ہے پورا بڑھیا طریقے سے نڈبلڈ تک میں نے کلین کیا ہوا ہے اس کی جو ٹائمینگ چین رہنے آلی وہ ہے ڈائمینگ کی ہاف کٹ باقی اس کی کوئل پلیٹ بھی کلین ہے سارا کچھ ہم نے کلین کر دیا اب اس کو فٹنگ کرنا ہے تو ٹائمینگ چین کی بات کر لیتے ہیں ڈائمنڈ کی کیم کیٹ ہے یہ ہاف کٹ ہوتی ہے اس میں کیا کیا ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں اس میں پہلے لوگ ہاف کٹ میں چک کرو کیا کیا ہوتی جو ٹائمینگ چین ہاف کٹ یہ پہلے بوس ہو گیا یہ اس کا بوس ہے اور یہ ہے ایک منٹ یہ ٹائمینگ چین یہ بڑا رولر یہ سپرنگ اور یہ چھوٹا رولر اتنا سامان ہم کو ہاف کٹ میں مل جاتا ہے ہاف کٹ ڈال دو یہ بیٹر ہوتی ہے ٹائمنگ چینڈ ڈالنے سے بڑیا ہے ہاف کٹ ڈال دو اور بہت بڑیا ٹائمنگ چینڈ آتی ہے جلدی آواز نہیں کرتی باقی جو سامان چینج کرتے ہیں سارا یہاں پر رکھا ہوئے دیکھو اورنگ ہے پیڈ ہے ٹائمنگ چینڈ ہے بوس ہے سپرنگ ہے رولر ہے یہ سارا کچھ چینج ہو رہا ہے یہ ہے ٹائمنگ پیڈ یہ ٹائمنگ پیڈ کس کا ہے سیلپ والا یہ خراب ہے اسے نیا چینج کر دیں گے یہ رہا نیا پیڈ دیکھو یہ سب مل جاتا ہے بھائی مل لینے جاؤ تو دونوں پیڈ میں بہت زیادہ کٹا ہوا دیکھ رہا ہوگا آپ لوگوں کو ایک یہ دیکھو اسے چینج کر کر اسے نیا لگائیں گے بس آپ لوگ کو ویڈیو پوری دیکھنا ہے بعد میں کمنٹ کرتے ہو کہ ویڈیو فل نہیں دکھاتے ہو یہ ویڈیو فل ہے فل فٹنگ کی ویڈیو ہے میکنیٹ سائیڈ میں فل فٹنگ کیسے کرنا ہے چلے فٹنگ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں یہ ویڈیو فل دیکھنا اس ویڈیو میں کافی زیادہ نولیج آپ لوگوں کو ملنے والی تو پلیز یہ ویڈیو فل دیکھنا اور مجھے جو کمنٹس کرتے ہو آپ لوگ ویڈیو فل نہیں بناتے ہو تو دیکھو ویڈیو فل بنا رہا ہوں کتنی لمبی ویڈیو جا رہی تو دیکھو آپ لوگوں کو جیسے آپ لوگ کو گئے ویسے میں ویڈیو بنا دوں گا فل کو گئے فل بنا دوں گا ایک میں نے لوہے کی روڈ لیا یہ دیکھو پتلی والی لوہے کی تا رہی ہے اس میں میں ٹائمنگ چین کو فسا ہوں گا تاکہ یہ اوپر کی سائیڈ میں آسانی سے ہم اسے لا سکیں اوپر کی طرف ٹائمنگ چین کو اب ہماری ٹائمنگ چین ہے اوپر کی سائیڈ میں آ گئی ہے اس کا میں یہاں پہ فسا لیتا ہوں پھر سے یہ ٹائمنگ چین کو بیٹھانا کہیں پہ بھی نہیں ہے ابھی سب سے پہلے ہم کو رولر لگانا ہے جب بلوک کا رولر ہوتا ہے یہ دیکھو یہ رولر ہے نیا اب اس میں بولٹ جو ہے اس کا جو بولٹ ہے وہ لگا کے چک کریں گے رولر فری گھومنا چاہیے اس میں بلکل فری گھوم رہے دیکھو اب ہم اسے لگا سکتے ہیں اگر جام ہے تو مت لگانا یہ لکھا ہوا اس کو ہم باہر کی سائیڈ میں رکھ دیں گے باقی اس میں الٹا سیدھا ہے نہیں دونوں طرف سے آپ کدھر سے بھی لگا سکتے ہو اس کا رولر بیٹھاتے ہیں اب رولر بیٹھانا کیسے چک کرو یہ اس پہ بیچ میں ٹائمنگ چین کے بیچ میں اس کو اندر کی طرف دبانا ہے دبانا ہے بیٹھ جائے گا اور توڑا یہ چلا گئے اندر اب ہم کو اس کا ہول میچ کرانا ہے بولٹ ساتھ میں پکڑ کے رکھنا بولٹ میں واسر میں نے آپ لوگوں کو فرسٹ ویڈیو میں بتایا تھا واسر کا دھیان رکھنا واسر لگانا ضرور اور اس کا رولر اور اس سائیڈ سے بھی ایک ادھر چلو ادھر ہم پیچ کس سے کام چلائیں گے اس کو ڈائر سے ہول میچ کرانے کے لیے تھوڑا سا ابھی نہیں بیٹھا ایک منٹ ہول میچ نہیں ہوا ہے میچ کرا لیں اس کے بعد رائن سے بیٹھ جائے گا دیکھو بیٹھ گیا اس بولٹ کو ہم ابھی فلال کے لیے اس کو جتنا ٹائٹ ہوتا اتنا حاصل کر رہیں گے بعد میں اسے فل ٹائٹ کریں گے ابھی ہمارا ایک کام تو ہوگا ہے ٹائمنگ چین لگ گئی رولر لگ گیا اب ہم اس کی ٹائمنگ چین کو چلو چھوٹا اور رولر بھی لگا دیتا ہوں میں پہلے ہی لگا دینا اس کو بھی پہلے ہی لگا دینا دونوں رولر کو پہلے ہی لگا دینا ہے یہ یہاں پہ بیٹھائے گا یہ جام میں یہ فری ہو جائے گا اس پہ آئل آئے گا باہر ہم کیا کریں گے اس کو باہر نکال دیتے ہیں اور اس میں تھوڑا سا آئل لگا دیتے ہیں اور اب اسے بیٹھاتا ہوں اسے میں نے ہلکا سا آئل لگایا یہ بلکل فری ہو گیا دیکھو یہ ویسے بھی فری ہو جاتا یہ آئل یہاں پہ آتا تو فری ہو جاتی بات کچھ نہیں اب ہم کو اس کی ٹائمنگ چین کے جتنے بھی کیا بولتے ہیں یہ اس پوکٹ ہے بیٹھانا ہے یہ بیٹھ گئی سارے دیکھ لینا ہے کرینک اور یہ جو اپنا آئل پمپ کی گھر آ رہی کرینک کی گھر آ رہی اور جو چھوٹا والا ہم نے لگایا اس کی گھر آ رہی سیم بیٹھ گئی تینوں چیز میں اب اس کی جو ہے مائگنیٹ لیتے ہیں اور کرینک کی ٹائمنگ ملاتے ہیں پہلے کرینک والی ٹائمنگ کیسے رکھنا ہے وہ چیز چیک کرو اور یہ چیز بھیان کرنا ٹائمنگ ملانا بہت جروری ہے ٹائمنگ کو ملانا کیسے اگر میں اس کی ٹائمنگ نہیں ملاتا ہوں تو پھر پروگلم ہو جائے گا انجن میں ٹائمنگ کو ملانا ہی ملانا ہے بس یہ ابھی اس کا جو پشٹن ہے ٹاپ پہ آ چکا ہے یہاں پہ دیکھ لینا یہ ٹی یہ ٹی دیکھ رہے ٹی کے بدل میں ایک منٹ اس کی جو اس پوکٹ ہے اس پوکٹ کو میں لگا لیتا ہوں اس کے بعد دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو کیسے رکھنا ہے یہ یہ ہے یہ اس کے سامنے رکھ دیا کرینک کی ٹائمنگ مل گئی اگر یہاں سے نہیں سمجھ مارا تو یہ کٹ اس الانکی بولٹ کے سامنے رکھ دینا یہ جو بلوک میں الانکی بولٹ لگا ہوئے اس کے سامنے رکھ دینا پسٹن ٹاپ ہو جائے گا کرینک کی ٹائمنگ مل جائے گی تو اس طریقے سے دو طریقے سے ٹائمنگ ملا سکتے ہیں کرینک کی اب آتی ہے اس پوکٹ اس پوکٹ لیتے ہیں کیم ساپٹ کا میں نے آپ لوگوں کو بتایا یہ شروعات میں کیم ساپٹ کیسے رکھنا ہے اور اس پوکٹ کا یہ جو یہ والا دیکھ رہا ہے یہ کٹ اس کو باہر کی سائٹ میں رکھنا ہے اور اسے اسی طریقے سے لگانا ہے اس کو ٹائمنگ چین کو اس کے داتے میں بیٹھاتے ہیں یہ بیٹھ گئی اور اسے کیم ساپٹ میں بیٹھا دیں گے ٹائمنگ اس کی میچ ہو چکی ہے ہم نے کٹ کہاں پہ رکھا ہوا ہے یہ کٹ اس کے سامنے یہ کٹ اس کے سامنے اب اس کا جو اسکرو ہے وہ لگا دیتے ہیں جو بولڈ تھے آٹھ نمبر کے بولڈ ہیں اس کو لگا کے فساتے ہیں اس کے بولڈ میں نے فسایا ہے صرف اس پوکٹ والے ٹائٹ جو ہے اسے میں بعد میں کروں گا ابھی اس کا مائگنٹ باہر نکال لیتے ہیں کیونکہ یہ ہم نے اینڈ تک اسے ٹائٹ کر دیا ہے فل ٹائٹ بعد میں کریں گے چلو یہ فس گئے اس کا مائگنٹ باہر نکال لیتے ہیں اور اب اس کی جو پلیٹ ہے وہ فساتے ہیں لیکن اس سے پہلے جو اس کا پوس روڈ ہے پوس روڈ لگا دیں گے یہاں پہ پورا بیٹھا ہوا ہے یہ پوس روڈ ہے اس کا یہ رہا ربر ربر کو لگانا کدھر ادھر جو دیکھ رہا ہے یہ نیچے اور ربر لگے گی یہاں پہ یہ یہ پوس روڈ ٹائٹ کرتے رہتا ہے ٹائٹ کرتے رہتا ہے اس کا تھوڑا سا میں نے انجان آئل یوز کر لیا ہے اور اس کو یہاں سے میں بیٹھاتا ہوں یہاں سے نکلے گا یہ اب اس کی جو سکرنگ اور بولٹ اور واسر یہ تین چیز لیتے ہیں اس کو ٹائٹ کرنے کے لیے چلو میں نے اس کا جو آئل ہے وہ بھی نکال دیا تھا اب وہ سکرنگ میں نے نئی والی لے لیا یہ بولٹ اور یہ واسر اس پرنگ کو ہم کو دیکھو دونوں کا ایک ہول بڑا ایک چھوٹا تو یہ بڑا والا ہول جو ہے اس میں بیٹھے گا یہ بولٹ میں بیٹھے گا اور یہ اوپر جائے گا جو اپنا یہاں پہ اس کو لگا کے کرتے ہیں ٹائٹ آرام سے کرنا گر بھی سکتا ہے نکل بھی سکتا ہے اس کو پکڑنا پڑے گا اچھے طریقے سے اس پرنگ جو ہے گر گئی دیکھو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا واپس سے اس کی سپرنگ نکال لیا ہوں اور پھر سے بٹھاتا ہوں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے نہیں لگتا آپ لوگوں کو کوئی اور ویڈیو دیکھنی پڑے گی پارٹ ون میں بھی میں نے آپ لوگوں کو بڑیہ طریقے سے بتایا تھا اور پارٹ ٹو میں بھی بہت بڑیہ طریقے سے بتایا جس کو سمجھ میں آتا ہو وہ کمنٹس کرتا جائے لائک تو بھولنا ہی مت چلو یہ لگ گیا اب اسے میں ٹائٹ کر دیتا ہوں فل گھوٹی سے چودہ نمبر کی گھوٹی یہ ٹائٹ ہوگا اس کا پوچھ روڈ چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھو بڑیہ طریقے سے کام کر رہا ہے پہلی یہ نہیں دبراتا لوگوں کو دکھایا تھا پارٹ ون میں بہت بڑیہ کام کر رہا ہے چلو اس کا پوچھ روڈڈر لگ گیا پوچھ روڈٹ کیا کام کرتا ہے ٹائمینگ چین کو ٹائٹ کرتا ہے یہ سیاٹ ہ ہوتا ہے بہت 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 بڑیہ شافت ہوتی ہے طرق جفتز брат 19 بڑھے چلے جاتا ہے اور یہ ڈ میں کلڑ کر تائمین گھوٹین کو ٹائٹ کرتے چلے جاتا ہے اگہ Polski کو اینڈ ہو جاتا ہے تفہل وہ ٹائمینگ چین کو ٹائٹ کر ملا ہے یہ دو اورنگ ہے چھوٹی چھوٹی سی یہ دیکھو دو ایرنگ ہے اب ان کو ہم کو لگانا نئی اورنگ ہے پرانی نہیں کیونکہ پرانی جو وہ پوری خراب ہی ہو چکی تھی ٹوٹ گئی تھی ایک کو یہاں پہ لگائیں گے ہلکی سچاو تو گریس لگا سکتے اس میں اس کو روکنے کے لیے صرف کیونکہ یہ روکتی نہیں ہے گرنے رکھتی ہیں ہلکی سی گریس یوج کر سکتے ہو اب اوپر والی جو ہے اس کو یہاں پہ لگائیں گے اورنگ پیٹ گئی اب اس کی پلیٹ لیتے ہیں پلیٹ کی بھی اورنگ لگائیں گے نئی آئل لیکیج بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے ٹائمنگ چین ڈال دیا اور معلوم پڑا آئل لیکیج کی سمجھ سے ہو گئی تو اس کے لیے ہم ٹائمنگ چین کے ساتھ ساتھ یہ بھی سارا کچھ نیا ہی ڈال دیں گے تاکہ کسٹومر کو پروبلم نہ ہو یہ اس کی جو پلیٹ ہے پلیٹ کو پوری کلین کیا اور اس کی نئی اورنگ یہ رہی اب میں اورنگ کو لگا لیتا ہوں یہاں پہ اورنگ گھومنے نہ پاہ یاد رکھنا یہاں پہ پکڑا بھی اس پکڑا کے باہر کی طرف کھیچ کر چھوڑ دینا ہے یہ اورنگ گھومنے کی نہیں اپنا کام بھی ہو جائے گا اس پہ تھوڑی تھوڑی سے میں ریسی بونڈ ٹیوب جو ہوتی ہے وہ لگا لیتا ہوں دیکھو ہلکی ہلکی بالکل نورمل میں نے لگا دیا ہے یہ ریسی بونڈ اب میں ریسی بونڈ کا تھوڑا ڈھککن بن کر دیتا ہوں کیونکہ سوک جاتی بہت جلدی ہے اب یہ پلیٹ کو پیٹھانا ہے دیکھو ریسی بونڈ میں نے لگا دیا ہے بہت کم لگا ہے بہت کم یوچ کیا ہے صحیح ہے ہلو اب اس کا جو بیٹھانے کا طریقہ وہ چیک کرنا اس کو یہ والا جو کٹ ہے یہ چیز دیکھنا اس پہ پیٹھ بیٹھے گا اس کی سلپ والی چینے اس کو اس طریقے سے لگانا ہے بس اس کو ہلکے ہاتھ سے دبانا ہے بس اب اس میں پہلے اسکرو فسانا ہے پہلے اسکرو فسان اس کے بعد پلیٹ میں ہلکی سی چوٹ مار کے اس کو بیٹھا دینا ہے میں نے پہلے اسکرو فسا لیتا ہوں دونوں کا ہول میچ ہے اور اگر میں اس کو پہلے اندر تک بیٹھا دوں گا تو ہول میچ نہیں ہوں گا پھر دکھت کرے گئے اسکرو لگنے میں اس کو میں نے ابھی کر دیا ہے جتنا ٹائٹ ہو تو تکر کے اس کا تھوڑا تھوڑا سمیں چھوٹ مار رہا ہوں تاکہ پلیٹ بیٹھ جائے اور ہمارے جیس کرو ہیں آسانی سے ٹائٹ ہو جائیں اب اس پر پھر سے بیٹ کا یوز کرنے والا ہوں بیٹ سے اسے ٹائٹ کرنے والا ہوں یہ دیکھو ہلکا سا مارتے ہیں چھوٹ تاکہ لوک ہو جائیں اس کرو پھر پلیٹ والے دونوں سکرو فل ٹائٹ ہو چکے ہیں یہ ہے پیڈ جو سیلپ والی چین ہے اس کے پیڈ لگا رہا ہوں یہاں پہ بیٹھے گا دیکھ لو اس طریقے سے نہ بیٹھو تو اس کو گھوما دینا چلو اس میں بیٹھ جائے گا یہ دیکھو بیٹھ گیا ایک پیڈ بیٹھا دیا اور جو دوسرا ہے وہ بھی لیتے ہیں وہ بھی بیٹھاتے ہیں یہ دوسرا والا نیا اس کو چینج کیا ہے یہ یہاں پہ یہاں پہ یہ بیٹھ گیا اب جو اس کا مائگنٹ لگانا ہے ونوے اور چین یہ سب لیتے ہیں لگاتے ہیں اور جس پوکٹ کا بولٹ ہے وہ ہم مائگنٹ لگانے کے بعد ٹائٹ کریں گے وہ پہلے اس کا مائگنٹ اور ونوے یہ رہا اس کا ونوے گیر اس کو پہلے فساتے مائگنٹ میں رونگ سائٹ میں گھماؤں گا بیٹھ جائے گا بیٹھ گیا ٹائمنگ چینج سیلپ چینج یہ اب سیلپ والی جو گھراری ہے وہ لیتے ہیں یہ سیلپ کی گھراری اس کو اس طریقے سے لگانا ہے ایک اُلٹا مت لگا دینا پھر سے نکالنا پڑ جائے گا اس کو چینج پہ بیٹھائیں گے اور اور چلو اس کو کرینک والے سافٹ میں اور اس کو سیلپ والی سافٹ میں چلو اس کو ساتھ ہی ساتھ بیٹھانا بعد میں یہ نہیں بیٹھتے ساتھ ہی ساتھ دونوں کو بیٹھانا ہے اب اس کا جو وہ کٹ کٹ کو میچ کرانا ہے تاکہ مائگنٹ بیٹھ جائے اس کا کٹ میچ ہوگا اس کو اندر کرتے ہیں اور یہاں سے بھی دھیان دینا پیٹھ کے بیچ میں رہنا چاہیے اس کو دبا دیتے ہیں بیٹھ گیا دیکھو بیٹھ گیا یہ بھی بیٹھ گئی یہ بھی بیٹھ گئی یہاں سے بھی بیٹھ گئی کمپلیکٹ اب اس کا جو بولٹ ہے وہ لگا کے ٹائٹ کرتے ہیں مائگنٹ والا جو بولٹ واسر اور بولٹ یہ واسر لگا یہ بولٹ لگا اب اس کو ٹائٹ کریں گے دیان دینا میں نے کھولنے کے ٹائم پہ اس سیڈ میں لگایا تھا اور اسے ٹائٹ کرتے ٹائم پہ میں لگاوں گا اس کے اس سیڈ میں جدھر اس پوکٹ لگی ہوئی ہے چھوٹی والی چلو پلک پانا لیتے ہیں اور چودہ نمبر کا پانا لیتے ہیں یہ را پلک پانا پلک ایک منٹ اس کو اس طریقے سے پسانا ہے اور پانے سے اسے پسانا دیکھو آرام سے بولٹ ٹائٹ ہو جاتا ہے مائگنٹ والا اس کو فل ٹائٹ کر دینا ہے اور اتنا زیادہ بھی مت ٹائٹ کر دینا کہ بولٹ سلپ ہو جائے یا چوڑی خراب ہو جائے دیکھو پسا کیسے یہ چیز دیکھنا ہے اور بولٹ ہو چکا ہے ٹائٹ چلو اسے اب نکالتے ہیں اس سے بھی یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گا اس کا یہاں پہ میں نے پانا فسایا پانا فسایا چودہ نمبر کا تاکہ یہ بولٹ میں ٹائٹ کر سکھوں ایک منٹ پانا نکل گیا پھر سے فساتے ہیں پکڑنے والا کوئی نہیں ہے تھوڑی سی پروبلم ہے اس پاکٹ کا بھی ہمارا بولٹ ہو گیا ٹائٹ یہ بھی ہو گیا ٹائٹ اب اس کی ٹائمنگ ایک بار اور دکھاتا ہوں یہ دیکھو یہ ٹی اس کے سامنے اور اس کو اس کے سامنے اور اس کی ٹائمنگ تو ٹائمنگ تو میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا پہلے ہی یہ ہے لک چین لک کرنے کے لیے لک کو یہاں پہ کر دیتے ہیں لک لک لگ گیا گھوما کے چیک کر لینا دیکھو یہ بیٹھا ہوا ہے اب ونوے جو پٹی ونوے کی وہ لگاتے ہیں ونوے کی پٹی کیسے لگانا ہے یہ اس چار میں پلین ہے یہ اس چار میں کٹا ہوا ہے تو اس کو ہم کو اس طریقے سے لگانا دیکھو یہاں پہ اور اس کا بولٹ لگا کے اسے ٹائٹ کر دیتے ہیں اب یہاں پہ اسے پٹی کو دیکھنا اس کے پونٹ کے بگل سے بلکل لگایا ہے یہ اسی طریقے سے لگانا ہے اور اس کا جو میگنیٹ سائٹ کمپلیٹ فٹنگ ہو چکا ہے تو اس کا سپوکٹ کور لگا دیتے ہیں یہ تھا ہی سپوکٹ کور یہ رہا سپوکٹ کور اور اس کو یہاں پہ لگا دینا ہے شلو پائکنگ اس کی صحیح تھی یہ کٹ دیکھ رہا ہے یہ کٹ یہ اس کے بیچ میں بیٹھانا ہے یہ بیٹھ گئے کٹ کو دیان میں دینا بس ابھی بیٹھ گئے یہ کٹ کے بیچ میں اب اس ساتھ سے ہم کو اسے فل ٹائٹ کرنا ہے چلے بتاتا ہوں کیسے کرنا ہے چلتے ہیں اس کے رائیڈ سائیڈ میں رائیڈ سائیڈ میں آنے کے بعد سب سے پہلے ہم کو یہاں سے ہاتھ ڈالنا اور اس کور کو پکڑ لینا ہے سب سے پہلا کام اور اس کے بعد دیکھو میں نے ایک ہاتھ ادھر سے ڈالا ہے اس ساتھ میں کور کو پکڑ کر رکھا ہوا ہے ادھر سے میں پانے سے اسے ٹائٹ کر رہا ہوں بولڈ کو بس اب میں اسے فل ٹائٹ کر دوں گا یہ ہو گیا فل ٹائٹ اس کا میں لگا دیتا ہوں پلگ والا یہ کام ہو گیا ہمارا کمپلیٹ اب واپس سے ہم چلتے ہیں اسی سائیڈ میں یہ کور ہمارا کمپلیٹ فٹنگ ہو چکا ہے اب اس کی کوئل پلیٹ ہے کوئل پلیٹ کو کرنا ہے فٹنگ بس ہم چھوٹنگ لگا ہیں یہی پکڑ کر رہا ہوں یہ کی کوئلپلیٹ کوئل پلیٹ کی طرف کی پیککنگ لگا رہا ہے یہ ہی پیکنگ پیکنگ کو میں لگا ڈیاویل سے اس میں لگے ہوئے تو اسی وجہ سے میں اسی میں پیکنگ بٹھا رہا ہوں اب یہاں سے پکڑ کر رکھیں گے پیکنگ کو اور لے جائیں گے ہلکے ایسے آرام سے بلکل پیکنگ جو بلکل بیٹھ ہی رہے بس بیٹھ گیا میکنیٹ کوئیل میکنیٹ کور بیٹھ گیا اب اس کے بولٹ کون سے کس زگے پر لگیں گے وہ دکھاتا ہوں وہ بتاتا ہوں کیونکہ بولٹ کی زیادہ پروبلم ہوتی چار بولٹ تھے اس میں اب چار بولٹ کو لگانا یہ سب سے بڑا بولٹ ہے اور یہ اس سے چھوٹا تو اسے ان کو لگا دیتے دو سیم ہیں Years یہ سب سے بڑای جو چھوٹی ہے اس کو لگانا یہاں پہ یہ یہاں پہ اس سے چھوٹا تھا اس کو لگانا ہے یہاں پہ جو دو سیم ہیں یہ دو سیم ہیں دیکھو ایک کو یہاں پہ لگا دیں گے اور ایک کو یہاں پہ بس اس کو لگا کے ٹائٹ کر دیتے ہیں میگنٹ کور فل ٹائٹ ہو چکا ہے اب اس کا جو ہم نے کپلر نکالا تھا یہ کپلر کو لگا دیتے ہیں یہ کپلر کو اس کو میں ابھی بیٹھاتے ہیں یہ بیٹھ گیا اس کو پیک اپ کوئل کی ویر یہ ہے سنگل اس کو اس میں بیٹھائیں گے اس میں لک کر دیں گے یہ ہو گئی لک ربر میں بیٹھا دیں گے اندر بس یہاں پہ بیٹھا دیں گے یہ کام ہمارا ہوگا ہے کمپلیٹ اب اس کی جو نیوٹل لائٹ کی ویر ہے اسے لگاتے ہیں نیوٹل لائٹ کی ویر یہ ہے نیوٹل لائٹ اسی ویر سے جلتی ہے پہ سپرنگ ہوتی سپرنگ کو پہلے اندر کی طرف دبانا ہے یہ اب وائر کو اس کے بیچ میں ایک ہول ہوتا ہے اس میں بیٹھانا ہے یہ بیٹھ گئی نیوٹل لائٹ کے ویر بھی بیٹھ چکی ہے جو فرنٹ اس پوکٹ کا کوار ہے یہ اسے میں لگا دیتا ہوں اسے ٹائٹ کرتا ہوں ڈو بولٹ اس میں بھی آٹھ نمبر کے آٹھ کی تیسے ٹائٹ ہوں گے ایک یہاں پہ لگے جائے گا اور ایک نیچے کی ساٹھ میں لگے گا یہ اسے ٹائٹ کرتا ہوں مائگنیٹ سائڈہ فول فٹنگ ہو چکا ہے بس اس میں انجین آئل نیا ڈالنا ہے انجین میں پرانا انجین بہت زیادہ خرابتا وہ چینج کرنا ہے تو اس کے رائٹ سائڈ میں آگیا ہے اس میں جو میں انجین آئل ڈال رہا ہوں آئل بولٹ میں نے ٹائٹ کر دیا ہے ہیرو کا جو انجین آئل آتا ہے اس کی پرائز نو سو ایمل ہے اور اس کی پرائز ٹھری فیفٹی روپیز اس کو میں نو سو ایمل آئل ہے ہیرو کا انجین آئل اس کو ڈالتے ہیں بائک میں اور اب کرتے ہیں بائک کو اسٹارٹ فائنل ہمارا کام پورا ڈن ہو چکا ہے چابی کو آف رکھیں گے پہلے تین چار کیک ماریں گے کوئی دکت تو نہیں ہوئی ہے ہمارے ٹائمنگ چین فٹنگ کرنے میں یہ چک کریں گے اس کے بادچابی کو آن کریں گے اور اب ماریں گے کیک بائک کو اسٹارٹ ہونے کے لیے واہ بھائی فرسٹ کلاس بائک اسٹارٹ ہوئی ہے انجین میں کوئی بھی ساؤن مطلب انجین میں جو ٹائمنگ چین کا ساؤنڈ تھا وہ پوری طریقے سے کتم ہوگا اس سائیڈ سے آواز زیادہ آ رہی تھی اس سائیڈ سے بھی سنو ہے کوئی ٹائمنگ چین کی آواز اس میں ٹائمنگ چین کی چھوڑو پورے انجین میں آواز نہیں ہے آواز جو ساؤنڈ تھا اس میں وہ تھا ٹائمنگ چین کا ساؤنڈ تھا ٹائمنگ چین کا ساؤنڈ پورا چلا گیا ہے انجین کی آواز کافی بڑی آئے اور جب میں اسے دو چار کلومیٹر بائک کو چلا ہوں گا تو اور بڑیہ چین ہو جائے گی وہ آواز اور بڑیہ ہو جائے گی دیکھو بلکل فرس کلاس ساؤنڈ ہے انجین کا بہت بڑیہ ساؤنڈ ہو چکا ہے بائک کو چلا کے چیک کرتے ہیں تو ابھی میں نے بائک کو چلا کے دیکھ لیا فرس کلاس بائک چل رہی ہے ٹائمنگ کی جو آواز تھی وہ بھی بلکل بند ہوگا ساؤنڈ بھی بڑیہ ہو گئے اور یہ جو بائک تھی سپلینڈر دو کو سپلینڈر ہو گئی یہ جو آئی سمارٹ تھی یہ ہو گئی سپلینڈر ہو گئی پیسان پرو ہو گئی ایچ اپ ڈلکس ہو گئی سیل پھالی جو بائک ہے سیم اسی طریقے سے ٹائمنگ چینج کرنا ہے ٹائمنگ چینج سیم اسی طریقے سے سب کچھ ہوتا ہے لگ ان سب بائکوں میں آپ لوگ سیم اسی طریقے سے کھول اور فٹنگ کر سکتے ہو باقی چلو یہ ویڈو کر سینڈ یہ ویڈو کیسی رہی آپ لوگ مجھے کمنٹس کر کے جرور بتانا ابھی تک آپ لوگوں نے اس ویڈو کو لائک نہیں کیا اس ویڈو کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں اس ویڈو کو سیر کر دینا اور میرے چینل پر نئے ہوتے چینل کو سبسکرائب جرور کر لینا ملتے ہیں نیکس اور بیسٹ ویڈیو کے ساتھ